موسیقی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی تو ابھی رکھئے میں نا دوکے ریڈی ہو گئی ہوں اور موسم کافی زیادہ اچھا ہے آپ سب ہمیشہ کمنٹ کرتے تھے کہ دی آپ اپنا پوزہ جو کرتے ہیں دیلی پوزہ وہ دکھائیے آپ اپنا مندل دکھائیے کیا کیا سمان ہے کیا نہیں ہے اور آپ ہمیشہ سوپنگ کرتے ہو لیکن آپ اپنے پوزہ جہاں کرتے ہو اس مندل کے لیے آپ نے سوپنگ کبھی نہیں کیا ہے ایسے کر کے تو یہاں پر میں آپ سبھی کو کہنا چاہتی ہوں کہ پوزہ جب ہم کرتے ہیں بہت بیسک چیزوں کی جورت پڑتی ہے اور ایسے کر کے تو میں بھی نہ دھیان نہیں دیا کرتی تھی تو آج میں جا رہی ہوں ابھی ماننگ کا ٹائم ہو رہا ہے اور اپنے اچھے سے مندل کو سجانے کیلئے اور جو ہم پوزہ پاٹ کرتے ہیں تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں رکھنے سے وہاں پر کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مندل تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہو یہ میرا چھوٹا سا مندل ہے اور اس میں کچھ بھگوان کی تصویریں یہاں پر دیکھیں سائیڈ میں مندل ہے اور یہاں پر میرے پہلے پوزہ کی برطن میں رہتے تھے جو پیتل کے تھے اور میں نے دیوالی میں دو چھوٹے کٹوڑی لی تھی اس کے بعد سے میں نے پوزہ کی کچھ بھی آئٹمز نہیں لیے تھے تو یہاں پر میں آپ سب کو آج کچھ دکھانے جا رہی ہوں اور میں بہت خوصوں کیونکہ دیکھئے میں نے کچھ پوزہ کی چیزیں لی ہیں اور یہ نیو ہے تو اسے تو میں نے واس وغیرہ کر کے بھی رکھا ہے پر میں نے جمایا نہیں ہے میں سوچ ہی تھی کہ آج میں نہ دھو کے پوزہ کروں گے تو آج میں جما دوں گے اور یہ دیکھیں بس واس کر کے نیو مانگایا ہے یہ تو نیو ہی رکھا ہوا تھا یہ ساری چیزیں پوزہ کے آئٹمز تھے تو یہ میرے نیو پوزہ کے آئٹمز ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اپنے مندل کے لیے یہ والے چیز بھی لی ہے اور اس میں سلور کا کوٹنگ کیا گیا ہے سارے چیزوں کو اور یہ بہت اچھے کوئلٹی کا ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے لیخاتی ہوں ساری چیزیں ایک ہی بار نہیں دکھا پاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں یہ دو ہے جو کی سائٹ سائٹ میں ہم رکھیں گے اپنے مندل کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس سے تو یہ اس طریقے سے ہے یہ دیکھیں اس میں اس طرح کا یہاں پر بہت خوبصورت سا ڈیجائن دیا گیا ہے اور یہ اس طرح سے ہے اور یہ ہم دو میں نے لیا ہے تاکہ دونوں سائٹ میں رکھ پاؤں اس کے بعد دیکھیں یہ لٹیا ہے جو کی لوٹا بھی بولتے ہیں اور لٹیا بھی بولتے ہیں اور اس کے اوپر اتنا خوبصورت باریکی سے ڈیجائن دیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں لچمی جی کی تصویر ہے اور بہت سندر سے اس میں سلور کا کوٹنگ کیا گیا ہے اور بہت سندر سا یہ لچمی جی کا چاروں طرف ڈیجائن دیا گیا ہے اندر سے دیکھیں یہ کچھ ایسا ہے اور باہر سے پورا ڈیجائن ہے یہ دیکھیں باہر سے پورا ڈیجائن والا ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ دو چھوٹی چھوٹی میں نے اس ٹیپ کی کٹوری لیے جو کی ہم اس میں پرساد وغیرہ رکھ سکتے ہیں مستری وغیرہ یا پھر کچھ بھی چیز ہم اس میں پرساد مدلو کی بھگوان کو چاہانے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ ایسا ہے اس میں بھی دیکھیں ڈیجائن بہت باریکی سے کیا گیا ہے مجھے بہت خوبصورت لگا تھا جب میں وہاں پہ دیکھی تھی بہت سندر لگا تھا یہ اس کے پاس دیکھیں بہت سندر میں نے لچمی جی کی مورتی یہ مانگوائی ہے جو کہ مجھے وہاں پہ اتنا سندر لگا تھا اور اس ٹیپ مورتی میرے پاس نئی تھا دیکھیں اس ٹیپ کا ہے جو ماندیر میں رکھا ہوا ہے تو اس ٹیپ کا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بہت کافی دنوں سے سوچ رہی تھی اب یہ دیکھیں فائنلی اس میں ڈیجائن اگر آپ دیکھیں گے باریکی سے بہت سندر سی بنا ہوا ہے ایک میں یہ لے لیتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا یہ اس طرح کا یہ ہار ٹیپ کا ہے اور یہ یہ تھوڑا سا وجن ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا اور مندیر میں اس سے چار چاند لگ جائیں گے تو اس میں یہ جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹنے والا نہیں ہے تو کیونکہ ہم اتنا جب پیسے لگائیں گے تو پیارا لگ رہا ہے اس طرح کر کے اور جب میں نے یہ ساری چیزیں لیے تو مجھے لگا کہ چھوٹی سی تھالی بھی لینی چاہیے اس میں بھی ہم اپنے فروٹس جو پرساد رہتا ہے اس میں ہم چاہا سکتے ہیں تو اس میں بہت سندر سا دیکھئی ڈیجائن دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی تو میں نے سارے برتنوں کو گوز کر کے یہاں پر میں رکھی ہی تھی تو میں سجھا کہ آپ سبھی کو دیکھاتی ہوں یہ بہت خصورتی سے بارکی سے ڈیجائن لیا گیا ہے کنارے کنارے بھی ڈیجائن ہے اور یہ دیکھیں اندر بھی کتنا سائننگ ہے تو یہ ایک تھالی ہوگی میں 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 مندر کا ایک سیٹ لیا ہے تو چلی میں اسے جماتی ہوں اور اچھے سیٹ کرتی ہوں بہت سندر سے میں سجانے کی کوشش کرتی ہوں اور فرنس یہاں پر دیکھیں میرا مورننگ کا جو پوزہ ہوتا ہے بہت سیمپل طریقے سے میں کرتی ہوں اور سب کا الگ طریقہ رہتا ہے پوزہ پاٹ کرنے کا اور اپنی سردھا سے ہم سب کرتے ہیں پوزہ یہ تو ہم اپنی جتنی سردھا ہوتی جتنی بھکتی ہوتی ہے جتنا ہم کر پاتے ہیں اتنا ہم کرتے ہیں بھگوان ہمیں نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ کیجئے ہم اپنی سردھا سے من کی خوشی سے اور میں صبح سام جیسے کرتی ہوں بس ہمارے من کو سانتی ملنا چاہیے تو ایسے کر کے تو میں بہت سیمپل طریقے سے پوجا کرتی ہوں جو میرے پاس موجود ہے انہی چیزوں سے میں پوجا کرتی ہوں اور پوجا پارٹ میں میں اس لئے تھوڑا سی ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ بہت لوگوں کا طریقہ الگ رہتا ہے تو اسی طرح میرا بھی طریقہ اور اب میں آپ پورا مندیر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو دو میں لیا تھا ڈیکوریٹ کرنے کے لئے وہ میں نے سائیڈ سائیڈ میں رکھ سائیڈ کرتے ہیں اور اب مندیر بھی مجھے سجانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے جس میں بات کر رہی تھے لٹیا بہت پیارا ڈیجائن اس میں دیا گیا ہے اور جو نیچے یہ پیپر دیکھ رہے ہو نا یہ پیپر میں اور مانگواؤں گی اپنے ہزمن سے اور پورے مندیر میں لگا دوں گی تو میرا چھوٹا مندیر اور زیادہ خوبصورت لگے گا اور میں نے آپ سبھی کو جتنے بھی پروڈکٹ دکھائے ہیں ان سبھی پروڈکٹ کا لنک آپ کو میری ڈسکرپسن باکس مل جائے گا اگر آپ لینا چاہو تو لے سکتے ہو جس ویب سائٹ سے میں نے منگ آیا www.silverdv.com اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں رہے گا تو آپ سب جرور چیک آؤٹ کیجئے گا تو اب دیکھ جو بھی میں نئے چیز میں لیے تھے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے نئے چیز سے مجھے پوجا کر آج فرس ٹیم اور یہاں پر میں ایک بار پھر سب سب کو بتا دے رہی ہوں کہ یہ ساری چیز نہ آپ سب کو پسند آرہی ہوگی تو آپ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے آن لائن پچیس کی ہے یہ ساری پروڈکٹ میں نے www.silverdv.com سے مانگویا ہے پوجا کی چیز ملتی ہے اور کافی بہترین چیز ملتی ہے آپ ایک بار جا کے چیک آؤٹ کی جیگ آپ کو بہت پسند آئے